حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے یہ ایک روایت ہے کہ حضور نے اشارت فرمایا سلاس و منجیات تین چیزیں ہیں جو نجات دینے والے ہیں جو شخص ان تین چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا پہلی چیز خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ اللہ سے ڈرنا چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو سر و اعلان میں مخفی و ظاہر ہر صورت میں اللہ کا ڈال وَالْعَدْلُ فِي الرِّدَائِ وَالْغَدَبِ اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا کسی موقع پہ بھی عدل کا دامند نہ چھوڑنا کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچائت کے اندر پانچ بنا دیے گئے ہیں تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ غزب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے خوشی ہو غم ہو کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کر لی لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لائے یہ قبیلہ تو اگر اس قاتون کے ہاتھ کاٹ دیا گئے تو کہیں اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے رخصت دے دی جائے اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے آقا کریم علیہ السلام نے فرما بلال لوگوں کو منادی کر دو اور ممبر بچھا دو ممبر بچھ گیا منادی کر دی گئی لوگ جمع ہو گئے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے حلاق ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس پر اسے نرمی کر لی جاتی اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزار نافذ کر دی جاتی فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ اشارت فرمایا کہا یہ تو فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی آتھ کاٹتا یہ حضور علیہ السلام نے عدل و انصاف اور ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا والکستو فی الفقر والغناء اور تیسری بات کہ فقر ہو یا غناء ہو دونوں صورتوں کے اندر مینہ رویخ تیار کرنا یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں حضور فرمایا کہ یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں خشیت اللہ فی صرر والعلانیہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لئے بہتری کی زمانت ہے اللہ سے ڈرے گا تو آخر ٹھیک ہو جائے گا اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی اور اس کے اندر انسان کی اپنی نجی اور خان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جمال پیدا ہوگا مشکل میں نہیں پڑے گا ہر حالت کے اندر جو ہے وہ مینہ روی کو برقرار رکھے تو ان تین فرامین کے اندر جو ہے وہ ہماری آخرت ہماری معاشرت اور ہماری نجی زندگی ان تینوں کے لئے روشنی موجود ہے اور آخرت کی بیٹی تو ساتھ ساتھ ہے